موبائل ہیکنگ کی جو کہانی عرب پتی امریکی جورج سورس کے ساتھ مل کر راہل گاندھی اور مہوا مہترہ نے لکھی وہ پوری طرح سے فلوپ ہو گئی یہ بات اور ہے کہ کوئی جان گیا کہ پی ایم مودی کو ستہ سے ہٹانے کے لیے ہزاروں کروڑ کا فنڈ تیار کرنے والے جورج سورس اس کھیل کے پیچھے تھے اور راہل گاندھی ان کے ایک مہرے بھر اس لیے جیسے ہی اس ماملے پر مہوا مہترہ نے سرکار پر نشانہ سادھنا شروع کیا راہل گاندھی سب کام چھوڑ کر پریس کانفرینس کرنے لگے اس کے کچھ گھنٹوں کے اندر ہی ماملے کا خلاصہ ہو گیا کہ یہ پوری طرح سے فیک ہے لیکن رشوت لے کر سوال پوچھنے کے ماملے میں مہوا مہترہ کی سدسطہ اب رد ہونے کی قریب ہے سانسد میں پہلے بھی رشوت لے کر سوال پوچھنے والے سانسدوں کے سدسطہ رد کی گئی تھی مہوا ماملے میں اتنے سبوت سامنے آ چک کہ ان کے سدسطہ بچ پانا لگ بھگ ناممکن ہے بی جے پی سانسد نشکانت دوبے نے کہا کہ پیسے لے کر سوال پوچھنے کے ماملے میں پہلے بھی سانسد سدسطہ کو اپنی سدسطہ سے استیفہ دینا پڑا تھا اور کل مہوا جی ایتھکس کمیٹی کے سامنے پیش ہوئیں اور ان کو وشوا سے کی کمیٹی اچت فیصلہ کرے گی سانسد کے نیم کانون سبھی کے لیے ایک ہیں نشکانت دوبے نے کہا کہ ان کے موبائل کی ہیکنگ کرنے کے آروپوں والا پورا ماملہ ٹائیں ٹائیں پھیس ہو گیا انہوں نے کہا کہ سانسد کے اپنے کانون ہے میں نے اپنی شکایت آچار سمیتی کو دی ایتھکس کمیٹی میں میری گواہی ہو چکی ہے مہوا مہترا کل کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گی اس لیے میرے لیے دو نویمبر کے بعد بولنا بہتر ہوگا نشکانت دوبے نے کہا کہ مجھے وشواس ہے کہ میرے آروپوں پر سنوائی ہوگی ہے میرے جو مہوا جی کے خلاف آروپ ہیں کیا انہوں نے راشر سرکشہ کے ساتھ کھلوار کیا یا نہیں مہوا جی نے بھرشتہ چار کیا 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 یہ بہت ہی سنگین ماملہ ہے کیونکہ یہاں ماملہ راشر سرکشہ کا ہے اس کے پہلے کہ اندرے سوچنا ایون پرودیوگی کی منترالے نے اپنے ریپورٹ سنسدی سمیتی کو سوپ دی ہے ریپورٹ کے مطابق مہوا کے لاغن پاسورٹ کا استعمال دوبائی سے انچاس بار کیا گیا اور ہر بار سوال گوتم اڈانی کے خلاف ہی پوچھے گئے حالانکہ درشن ہیران اندانی اپنے حالف نامے میں اس بات کو قبول کر چکے ہیں کہ مہوا نے اپنا پاسورٹ مجھے سوال پوچھنے کے لیے دیا اور مہوا بھی اس بات کو سویکر کر چکی ہیں ٹی ایم سی سانسد مہوا مہترہ رشوت لے کر سوال پوچھنے کے ماملے میں دو نومبر کو لوگ صبح آچار سمیتی کے سامنے پیش ہوں گی اور اس دوران انہوں نے اچھا جتائی کہ ان کو اپنے خلاف لگے آروپوں پر ویوسائی درشن ہیران اندانی سے جرح کرنے کا موقع دیا جائے گا مہترہ نے اپنے پہلے سے تیہ کارکرموں کا حوالہ دیتے ہوئے سمیتی کے پرمکھ وینود کمار سونکر سے پانچ نومبر کے بعد سمیتی کی بیٹھاک بلانے کا آگرہ کیا تھا لیکن سمیتی نے دو نومبر سے آگے کی تاریخ بڑھانے سے انکار کر دیا تھا موسیقی